مانجتہ ہے کہ جس ویکتی کا جتنا بڑا لکشے ہوتا ہے اس کو تیاغ بھی اتنا ہی بڑا کرنا پڑتا ہے آسانی سے حاصل کیا گیا لکشے جیون میں آپ کو سفل تو بنا سکتا ہے لیکن شکھر تک نہیں پہنچا سکتا جیون میں تھوڑے سمیں کے لیے کیا گیا تیاغ آپ کو بوشے میں بڑی سفلتاؤں کو دلانے کا کارن بنتا ہے یہی کارن ہے کہ جو ویدارتی اپنی سرواتی جیون میں تیاغ کرتا ہے اور بھوتک چیزوں کے مایاجال میں نہیں فستا ان کے لیے سفلتا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے یدی آپ کے بھیتر بوری آتے ہیں تو وہ آپ کی سفلتا کی راہے میں روڑا بن سکتی ہے ان آتوں سے بچ کر رہنا یا پھر کہیں کہ ان کا تیاغ کرنا ہی آپ کی سفلتا کی راہے کو آسان بناتا ہے مہان ویکتی کبھی بھی اپنے سوارت کے لیے تیاغ کو نہیں اپناتا بلکہ اس کا تیاغ ہمیشہ دوسروں کے ہتھ کے لیے ہوتا ہے واسطوں میں جو ویکتی دوسروں کے ہتھ میں اپنے سکھوں کا تیاغ کر سکتا ہے وہی سادہان منوشہ سے اوپر اوٹ کر ایک مہامانو بنتا ہے ایسے مہامانو ہی سماج دیش اور سرشتی کے کلیان کا نمیت بنتے ہیں جیون میں آوشکتائیں جتنی کم ہوگی سکھ اتنا ہی عدیق ہوگا آوشکتاؤں کا تیاغ کرنا آپ کے آنے والے کل کو بہتر بناتا ہے ابھی تو اصلی منجل پانا باقی ہے ابھی تو ارادوں کا امتحان باقی ہے ابھی تو تولی ہے موٹھی ور جمین ابھی تو تولنا آسمان باقی ہے لوہے کی گرم ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ اپنی تپن دوارہ عشق درم بناو یعنی سمے کا انتظار مت کرو بلکہ ایسی کوشیس کرو کہ سمے آپ کے انکول ہو جائے کشی کو اپنا بنانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے جبکہ کشی کو کھونے کے لیے ایک کمی ہی کافی ہے ملنے پر متر کا آدھر کرو پیٹ پیچھے پرسنسہ کرو اور آفشکتہ کس میں اس کی مدد کرو سبھی گلت کار یہ من سے اپزتے ہیں اگر من پریورتت ہو جائے تو کیا گلت کار یہ ٹھہر سکتا ہے متروں کا چناو شاہدانی سے کریں کیونکہ ہمارے ویکتیتوں کی جہلک ہمارے ان متروں سے بھی ملتی ہیں جن کی سنگت سے ہم دور رہتے ہیں ایک بودھی مان ویکتی کے پرسن میں ہی آدھا اتر چھپا رہتا ہے وہ لوگ اکثر اس دنیا میں اکیلے رہ جاتے ہیں جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں ابھی ویکتی کی کسل سکتی ہی تو کلا ہے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے موہیں کھوننے سے پہلے کیونکہ دنیا اب دل سے نہیں دماغ سے رشتے نباتی ہے کلا کا سکتے جیون کی پریدھی میں سوندریے کے مادیم دوارہ ویکت اکھند ستی ہے کلا پرکرتی کی ساہتہ کرتی ہے اور انبھو کلا کی مہان لوگوں کو ہمیشہ ہی سمانی من سے ہنسک ویرود کا سامنا کرنا پڑتا ہے پتا کی شیوہ اتھوہ ان کی آگیا کا پالن کرنے سے بڑھ کر اور کوئی درماچرن نہیں ہے پتا ہی مہان دیوتا ہے ہم اپنے ماتا پتا نہیں چن سکتے پرنتو ہم ماتا پتا کا چین ہوتے ہیں پہلے آپ کو خود بدلنا ہوگا جیسا کی آپ دنیا کو دیکھنا چاہتی ہو چرچڑے پن کو ہمیں ہنٹا کی باونہ کا لکشن سمجھنا چاہیے آپ جیون میں جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ پرابت کر سکتے ہیں بس آپ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں ٹھوکرے کھاؤں گا پرشان سے چلوں گا کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہوں شینہ تان کے چلوں گا مشکلیں تو آتی رہے گی جندگی میں لڑوں گا ہر مشیبت سے میں یہی ٹھان کے چلوں گا اٹھو جاگو اور تب تک رکو نہیں جب تک اپنی لکشے کو حاصل نہ کر لو بینہ لکشے کی جیون بغیر پتے لکھے لیفاپے کے سمان ہے جو کبھی کہیں نہیں پہنچ پاتا جیون میں کسی بھی لکشے کو تیہ کرنے پر ویکتی اپنی پراتھ مکتاؤں کو آسانی سے پہنچان سکتا ہے اس کی مدد سے ہم سفلتا کی رہے پر بغیر بھٹکے ہوئے آسانی سے اپنی منجل کو پا سکتا ہے جن لوگوں کے لکشے تیہ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے کہیں چادہ جلدی اور آسانی سے مند چاہی سفلتا پراب کر لیتے ہیں جیون میں یدی کچھ پانا ہے تو اس کے لیے صرف سوچو مت اور نہیں اسے پانے کے لیے انتجار کرو کیونکہ لکشے نیرندر پریاس کرنے پر پرابت ہوتا ہے کبھی بھی گیانی ویکتی گمنڈ نہیں کرتا ہے اور جش ویکتی کو گمنڈ ہوتا ہے اسے کبھی گیان نہیں ہوتا جیون میں کبھی بھی اپنی شوہرت یا اپلودیوں پر ابیمان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیتنے والے کو بھی اپنا پرسکار جھک کر ہی لینا ہوتا ہے جیون میں پاپ کرم نشیت روپ سے بہت بری چیز ہے لیکن اس سے بھی برا پنے پرابت کرنے کا اہنکار ہوتا ہے ابیمان کی بھی الگ شتتی ہوتی ہے ویکتی کو اپنے گیان کا گمنڈ تو ہوتا ہے لیکن اسے اپنے گمنڈ کا گیان بلکل نہیں ہوتا جیون میں کبھی اتنا سوابی مان نہیں کرنا چاہیے کی وہ ابیمان بن جائے اور ابیمان اتنا بھی نہ کریں کی سوابی مان مر جائے ترجمالی وسلم